السلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ سب آج آپ کا ہے لیکچر دھنک سے ہم دھنک جو آپ کی اردو کی کتاب ہے اس سے کام کریں گے آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے حضرت صالح حضرت صالح اللہ تعالیٰ کے نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام یہاں پر تھوڑا سا مسپرنٹنگ کی وجہ سے علیہ السلام نہیں میں لکھ سکی ہوں جتنے بھی نبی ہیں پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ان کے نام کے ساتھ ہم علیہ السلام ضرور بولتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں علیہ السلام یعنی ان پر سلام ہو ہمارا حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی آج ہم پڑھیں گے آپ کی کتاب دھنک سے جلدی سے کھوڑ لیجیے دھنک کا صفحہ نمبر پانچ صفحہ نمبر پانچ پر جانے سے پہلے آپ کو کچھ نئے الفاظ بتاتی چاہوں آپ تب تک معنی بھی سنیں نئے الفاظ جو ہیں ان کے اور ساتھ ساتھ صفحہ نمبر پانچ پر دن اور تاریخ بھی لکھئے پہلا لفظ ہے فرما برداری فرما برداری کا مطلب ہوتا ہے حکم ماننا جیسے ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے یعنی ان کا حکم ماننا چاہیے اس کے بعد لفظ ہے صدیوں صدیوں کہا جاتا ہے صدی ہوتا ہے سو برس اور صدیوں یعنی کئی سو برس سو سال سے ایک صدی بنتی ہے اس کے بعد ہے منتخب منتخب ہوتا ہے چنا ہوا جیسے کسی کو ہم نے چن لیا منتخب کر لیا جیسے اپنی جماعت میں ہم نے پریفیکٹ کو منتخب کیا یعنی ایک پریفیکٹ کو ایک کسی سٹورنٹ کو پریفیکٹ چن لیا کہ آپ سب میں یہ بچہ پریفیکٹ ہے تو منتخب کر لیا اسے نازل کی معنی ہوتے ہیں اترنے والا جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک نازل ہوا چار آسمانی کتابیں نازل ہوئیں نبیوں کا نازل ہونا وحی کا نازل ہونا یعنی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترے اس کو کہا جاتا ہے اس کے لئے لفظ ہوتا ہے نازل ہوئی اصلاح کہتے ہیں درستی کرنا جیسے استاد نے میری غلطی کی اصلاح کی درست کیا میری غلطی کو درست کیا انجام نتیجے کو کہا جاتا ہے تبلیغ ہوتا ہے اللہ کا پیغام پہنچانا ٹھیک ہے جیسے نبیوں نے تبلیغ کی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا شان و شوقت تھاٹ باٹ یعنی کہ خوب تھاٹ باٹ ہے خوب روب ہے دب دبا ہے بڑا شان و شوقت ہے شان و شوقت عزت سے بھی ہوتی ہے پیسے سے بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے ناکارہ یعنی بیکار نکمہ اس کو کہتے ہیں ناکارہ یعنی بیکار ہو گیا رئیس کہتے ہیں دولت مند کو کوئی شخص دولت مند ہو تو آپ اسے رئیس بھی کہہ سکتے ہیں موجزہ ہوتا ہے وہ انہونی بات جو نبی سے ظاہر ہو یعنی نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی انوکھا کام کر کے دکھائیں یا اللہ سے دعا کر کے وہ کچھ انوکھا آپ کے سامنے پیش کریں لوگوں کے سامنے پیش کریں اس کو کہتے ہیں موجزہ جو عام آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے رونما ہوتا ہے ظاہر ہونا رونما اسے رونما پڑھتے ہیں رے پہ بھی پیش ہے نون پہ بھی پیش ہے انوکھا عجیب نرالہ جیسے نافرمان چوزا تھا انوکھا تھا نرالہ تھا سب سے انوکھا تھا غزب غزب ہوتا ہے غصہ یا کہر جیسے اللہ تعالیٰ کا غزب نازل ہونا زد یعنی کسی بات پر اڑ جانا جیسے اکثر بچے زد لگا لیتے ہیں کسی کام کی ٹھیک ہو گیا فرمائش کوئی مانگ کوئی طلب کوئی چیز کی وہ کرنا جیسے آپ کہتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں جیسے آپ کوئی چیز ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں فرمائش میں نے اب اسے نئی سائیکل کی فرمائش کی یا نیا موبائل لینے کی فرمائش کی اس طرح کی ٹھیک ہے شگاف شگاف ہوتا ہے دراد جیسے کسی دیوار میں شگاف پڑ جانا نورملی بولا جاتا ہے کہ نہر میں پانی میں شگاف پڑ گیا یعنی دراد آگئی بیچ میں کوئی رکاوٹ سی ٹائپ کی آگئی اس کو کہا جاتا ہے شگاف دراد ٹھیک ہے اب ہم پڑھیں گے سبق آپ سب نے صفحہ نمبر پانچ پر دن اور تاریخ لکھ لی ہوگی ٹھیک ہے یونٹ نمبر ایک سے ہی ہے یہ سب سے پہلے وہ ایک تاریخ دے رہے ہیں سبق کو شروع کرنے سے پہلے زمین و آسمان کی ہر چیز اپنے بنانے والے اللہ سبحانہ و تعالی کی فرمابرداری کرتی چلی جا رہی ہے یعنی اس کا حکم مان رہی ہے صدیوں سے سورج کا مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہونا اسی فرمابرداری کی مثال ہے یعنی سورج چاند ستارے اور جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالی کی فرمابرداری کرتی ہیں اس کے کہنے پر طلوع ہوتی ہیں اور غروب ہوتی ہیں یعنی اللہ تعالی نے انہیں ایک وقت مقرر کیا تو وہ اسی وقت کے مطابق چل رہی ہیں اللہ تعالی نے انسانوں کو نیکی یا بدی منتخف کرنے کا اختیار دیا ساتھ ہی انہیں سمجھانے کے لئے نبیوں کو بھیجا کچھ قوموں نے اپنے نبیوں کی بات نہ مانی اور ان کو نقصان بھی پہنچایا ایسی قوموں پر اللہ تعالی نے عذاب نازل کی یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبیوں کا کہانی مانا تھا پھر اللہ تعالی نے ان کے اپنا عذاب بھی نازل کیا اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے سے دنیا میں کس طرح سزا ملتی ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اسی کی ایک مثال ہے یعنی یہاں پہ انہیں آپ سے پہلے سبق سے پہلے ایک تمہید باندھی ہے ایک آپ کو بتایا کہ ہر چیز اللہ تعالی کی فرمانبرداری کر رہی ہے اور جو نہیں کرتی اس پر پھر اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوتا ہے حضرت صالح سے ایک واقعہ یہاں پر ہے وہ کہتے ہیں ہزاروں سال پہلے کی بات ہے حجاز حجاز وہ علاقہ جو آج کل سعودی عرب میں شامل ہے یعنی سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے حجاز ہزاروں سال پہلے کی بات ہے حجاز اور شام کے درمیان ایک وادی تھی شام بھی ایک علاقہ ہے اس وادی کا نام کرا تھا یہاں قوم سمود آباد تھی جو وہاں پہ قوم تھی اس قوم کو قوم سمود کہا جاتا تھا سمود جب اس قوم کے لوگوں میں برائیاں پھیلے لگی تو اللہ تعالی نے ان کی اصلاح بھلائی اور درستی کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر پھیجا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا کہ تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو اسی کا حکم مانو اسی کی عطاعت اور فرماورداری کرو اباؤ اجداد غلط طریقے چھوڑ دو حضرت صالح علیہ السلام نے بتایا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کی احکام نہ مانے ان کا انجام برا ہوا اس لیے ایسی غلطی نہ کرو یعنی انہوں نے اس قوم کو بہت سمجھایا وہ اپنے باپ اباؤ اجداد کہتے ہیں باپ دادا کو اب جو ان کے باپ دادا غلط کرتے آئے تھے وہ بھی وہی غلطیاں کر رہے تھے اور حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے تھے حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ سے صرف چند غریب لوگ ہی ایمان لائے اور اکثر لوگوں نے آپ کا مزا قرآیا قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا یہ شان و شوقت یہ عزت و دولت یہ اونچے اونچے محل اور دنیا کا عیش و آرام جو ہمیں حاصل ہے یہ تو ہماری محنت کا نتیجہ ہے اگر یہ چیزیں آپ کے خدا کی طرف سے ملتی تو ان لوگوں کو ملنی چاہیے تھی جو آپ کو نبی مانتے ہیں اور آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھی غریب اور ناکارہ لوگ ہیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ساتھ دے کر ہم بھی ان کی طرح غریب ہو جائیں قوم کے لوگ اس بات پر بھی حیران تھے کہ ہم ہی میں سے ایک شخص کیسے نبی بن گیا خدا کو کوئی نبی یا رسول بنانا ہی تھا تو وہ قوم کے کسی رئی سربڑ آدمی کو نبی بنا تھا جو اپنی طاقت کے زور پر ہم سے حکم من والے تھا یعنی وہ لوگ اپنی سوچ کے حساب سے اس طرح کی بات سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالی نبی بنانا تھا تو پیسہ دیکھ کے کیوں نہیں بنایا اور ایسے ناکارہ لوگوں کو بنایا وے اور پھر دوسرا جو حضرت صالح کی بات پر ایمان لے آئے ہیں وہ بھی ناکارہ لوگ ہیں کوئی کام کے نہیں ہے نہ ان کے پاس دولت ہے نہ کوئی چیز ایک دن لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو موجزہ دکھائیے اب انہوں نے حضرت صالح سے کہا کہ ہمیں کوئی موجزہ دکھائیں موجزہ ایسے انوکھے واقعے کو کہتے ہیں جو عام حالات میں رونما نہیں علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ موجزہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے موجزہ دیکھنے کے بعد بھی اگر تم ایمان نہ لائے تو اللہ کے غزب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا یعنی انہوں نے پہلے ڈرائیا کہ دیکھو موجزہ بے شک میرے خدا کے اختیار میں ہر چیز ہے وہ موجزہ بھی دکھا دے گا لیکن اگر تم وہ دیکھ کر بھی نہ مانے تو پھر میں بھی تمہیں خدا کے عذاب سے نہیں بچا پاؤں گا لیکن لوگ اپنی زد پر اڑے رہے اور فرمائش کرنے لگے کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں شگاف ہو جائے اور اگر ایسا ہو گیا تو ہم آپ کو سچا نبی مان لیں یعنی انہوں نے کیا شرط رکھ دی کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے سب سے پہلے تو اس میں دھرار ہو یعنی اس میں ایک کٹ سا آ جائے اور وہ جب کٹ آئے گا وہ کھلے گا تو اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکل آئے اور اگر ایسا ہو گیا تو ہم آپ کو سچا نبی مان لیں گے ابھی تک بیٹا آج اتنا ہی سبق پڑھیں گے امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا سن کے آپ نے خود بھی اتنا ہی پڑھنا لے لیں ڈائیری میں بھی آپ کو مل جائے گا ان الفاظ کے معنی آپ نے لغت سے تلاش کر کے اپنی کوپی پر لکھنے ٹھیک ہے کوپی ون پر لکھیں آپ اور سبق کا نام اس کی ہیڈنگ دینی ہے پھر الفاظ کے معنی لکھیں پھر الفاظ یہ اتار کے لغت سے معنی تلاش کرنے آپ کو لغت میں تمام معنی مل جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسرے پیج پر دوبارہ سے سبق کا نام لکھ کر یہ جملوں کے الفاظ ہیں دیئے گئے الفاظ سے جملے بنائیں اس کا بھی سکرین شوٹ لے لیجے اور ان الفاظ کو آپ نے خوبصورت جملوں میں استعمال کرنا ہے اب تک اتنا ہی ہے آپ کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں گھر کا کام نوٹ کر لیں یہ جو دیئے کے الفاظ معنی ہیں جملے ہیں انہیں اپنے کاپی پر خوش خط کرنا ہے اپنا بہت سا خیال لگ یں تین کیو